اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اووری ویلیو ایزا ہیمن بینگ میں آپ سب کو خوشی امدید اور آپ سب کو رمضان المبارک کی بہت بہت مبارک ہو ہم سب جانتے ہیں رمضان کو تمام معنوں پر فضیلت حاصل ہے یہ وہ معنہ ہے جس میں قرآن پاک نازل ہوا اس ماہ کے روزو کو فیرض قرار دیا گیا اس میں ایک رات شبے کے در ہے جو ہیزار راتوں سے بڑھ کر ہے جو شخص بھی اس ماہ میں کسی نفل کو ادا کرے وہ ایسا ہے کہ غیر رمضان میں فیرض ادا کرے اور جو کوئی فیرض ادا کرے وہ ایسا ہے کہ غیر رمضان میں ستر فیرض ادا کرے یہ معنی صبر کا معنی ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے اس ماہ میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے جو شخص کسی روزہ دار کو افتاری کروائی یہ اس کے گناہوں کی معافی اور آگ سے خلاصی کا سبب ہے اور روزہ دار کے سواب کی طرح اس کو سواب ملے گا چائے اور روزہ دار کو ایک جور یا ایک گونڈ پانی سے افتاری کروائے جو شخص اس معنی میں اپنے خادموں اور غلاموں کا بوجھ علکہ کرے تو اللہ پاک اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں اس ماہ میں خوب کسرت سے دعا کرنی چاہیے یہ دعاوں کی قبولیت کا معنی ہے تراوی، تلاوتِ قرآن، ذکر اور اذکار زیادہ سے زیادہ کرنے چاہیے تراوی کے ساتھ ساتھ راتو کو جاگنا اور تاجت پڑھنے کا خاص اعتمام کرنا سادت اور نیک بختی اور زندگی کو نیکی سے مال امال کرنے کا باعث ہے یہ معنی غمخواری کا ہے لوگوں کی ضرورت پوری کرنے کا معنی ہے اس لئے اس ماہ میں زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کرنا چاہیے اللہ پاک کی رضا کے لئے فقرہ و مساکین یتیم، بے وگان، معذور اور بے سارا افراد کی ضرورت پوری کرنا ان کی خبرگیری کرنا جس کے پاس لباس نہ ہو اسے کپڑے پینانا بکھوں کو کھانا کھلانا بیماروں کا علاج و مالجہ اس طرح ہر ضرورت مند کے ساتھ ازارِ ہمدردی اور غمخواری کرنا اور اس کی مدد کرنا بیڑے اجر و سواب کا کام ہے ہمیں اپنے دوست و اعباب اور نیک لوگوں کی دعوت بھی کرنی چاہیے اس سے پیاروں مابت میں اضافہ ہوتا ہے اور نیک لوگوں کی دعائیں اصل ہوتی ہیں اور گھروں میں برکت ہوتی ہے یہ ریبو کی دعائیں اور ان کی محبتیں ہمارے لئے انمول خزانہ ہیں روزہ ایک ڈال ہے اس لئے نہ تو کوئی بری بات کرے اور نہ جالت کی بات کرے اگر کوئی شخص اسے جگڑا کرے یا گالی گلوچ کرے تو کہہ دے میں روزے سے ہوں حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ روزہ دار کے موں کی بو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بہتر ہے وہ اپنا کھانا پینا اور اپنی مرغوب چیزوں کو روزہ کی خاطر چھوڑ دیتا ہے اس لئے اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے اور نیکی دس گناہ ملتی ہے ہمیں روزوں میں زیادہ سے زیادہ اچھے کام کرنے چاہیے نیکی کے کام کرنے چاہیے برے کاموں سے اجتناب کرنا چاہیے اور یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارا ہیر لمحہ سواب اجر و سواب میں گزرے ہمیں اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے کہ اے اللہ پاک تو معاف کرنے والا ہے معاف کرنے کو پسند کرتا ہے اے اللہ پاک اپنی شان کے مطابق ہم سب کو معاف اور ما دے جو ہمارے ساتھ نہیں ہیں ہر دن ان کو دعاوں میں یاد رکھنا چاہیے کیونکہ دعا سے بیڑھ کر ان کے لئے کوئی تحفہ نہیں ہے آمین ایک دفعہ پھر آپ سب کو رمضان المبارک کی بہت بہت مبارک ہو اللہ حافظ